ماشاءاللہ تبارکاللہ بس یہ گرم گرم اوپر پوری کریم آگئی ہے تاجو اب یہ جائے گا سیدھے یومن میں یہ دیکھیں یہ سمو سے تیار ہو گئے ہیں بھائی خواتین و حضرات ملاحظہ فرمائیں باشا مل اس کو کہتے ہیں باشا مل کام دو ام قاسم کا عریقہ کھائے بڑا عرصہ ہو گیا آج ہم لوگ کھائیں گے ام قاسم کا عریقہ دیکھیں انیس سو ستاسی سے یہ دکان ہے تیڈیشنل عرب فوڈ ہوتا ہے یہ عریقہ اور بھی افتار میں بہت کچھ لیں گے تو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں ہم مالک فریس اور آپ کو ایک اور گلوڈ بھی یہ عریقہ بن رہا ہے یہاں پر ماشاءاللہ تبارکاللہ اس میں ڈالتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ والی روٹی ڈالی ہے انہوں نے یہ اوپر سے ملائی ڈال رہے ہیں یہ گرم گرم اوپر پوری کریم آگئی ماشاءاللہ انہوں نے پہلے ایک کریم کی تہل لگائی پھر اس کے اوپر پراتھا اور خجور کا مکسچر لالا اس کے اوپر انہوں نے ڈالے چیز پھر اوپر کون فلیکس اور اس کے اوپر انہوں نے ڈالا دودھ اور اس کے بعد پھر ڈالا کاجو اور کاجو ڈالنے کے بعد بھی ایک ٹھیک ملک ہوتا ہے وہ ڈالے جو کہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے ابو معتز ابو معتز و نعبی ماشاءاللہ ابی بھائی ہم نے اپنا معصوب لے لیے ماشاءاللہ تبارک اللہ سمبو سلحم اللہ ماشاءاللہ یہ چیز والے سمو سے ہیں اس کو بولتے ہیں ملحور یہ روٹی کی طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پتلی روٹی ہوتی ہے ایک دم نرم ماشاءاللہ یہ ہے بھائی شفوت اس میں یہی والی روٹی ڈالی ہوئی ہے ادھر والی اور ساتھ میں سلات چٹنی وغیرہ ڈالی ہوئی اس کو کہتے ہیں مشبور یہ بھی یمینی کھانا ہے ایش امین امین ماشاءاللہ امین اسمبو سلحم ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے امین بھائی ہیں ادھر سموسے ہوتے ہیں ان کے بعد چلنجی سموسے لے لیے اور ہمارا عریکہ لے لیا آج عریکہ آپ کے لئے سپیشل چیز ہونی نئی ڈیش ہے جو آپ نے پہلے ویڈیوز میں دیکھے ہوگی آپ کے موہ سے پانی آیا ہوگا اچھا وہ جو کاجو اور اندر ہوئے 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 ظالم اس کا مطلب ہے حویف تاریہ حویف بھائی مامو وہ ادھر کھڑے ہیں چلیں بھائی ہم لوگوں نے مطبق اور ادھر فروٹ وروٹ بھی ہیں یہ ہے بھائی اندرون مکہ کا اندرون اب ہمارے عبد الرحیم بھائی نے آرڈر کر دیا تھا مطبق میں نے صرف پک کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے انکل ہیں ادھر جو مطبق بناتے ہیں بہت ہی مشہور ہے ماشاءاللہ ادھر سب سے پہلے روٹی بناتے ہیں اب یہ جائے گا سیدھا ہی اوون میں یہ دیکھیں یہ سموسے تیار ہو گئے ہیں بھائی اوون میں بناتے ہیں بغیر تیل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ جو تیار کیا ہے یہ سیدھا جا رہا ہے اوون میں واپس تھوڑا سا تیل لگا کے یہ گیا شکران دیکھ لیا یہاں پر بھائی یہ پراتھا جب بناتے ہیں اس میں سب سے پہلے ایک بڑی ساری روٹی بنا لیتے ہیں اس کے اندر پھر ایک تھوڑی سی موٹی روٹی ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں جیسے سموسے کو پیپر ہوتا ہے اس طرح کی روٹی ہوتی ہے وہ رکھتے ہیں اس کے اوپر چھوڑی سبز نہیں لیکن ابھی ہمارا مطبق آگیا ہے اور جا رہے ہیں ہمارے عبد الرحیم بھائی کے پاس اور اس ریسٹورنٹ کا نام ہے بھن شرف جرو Vi ہمارے عبد الرحیم بھائی آگئے عبد الرحیم بھائی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا مال ہیں بڑا مال چل لے آئے ایک وعدہ چلیے نہیں دون رہا کیا وعدہ چلیں یہ ازان سے پہلے آپ نے کچھ نہیں کہا یہ وعدہ ہمیں اللہ سے کیا ہے اچھی بادہ اس پر قائم رہنا ہے بابی آ رہا ہوں انشاءاللہ یہ وعدہ مکی سے ضرور لینا ہے یہ موئیز بھائی یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ان کو دیکھتے رہے ہیں ہمارے مہمان کو عبد الرحیم بھائی ایک تو اس کے سلنسر چپ کر واہو ان کو گروی سمجھیں یہ گروی ہے یہ گروی ہے میں دونوں سے جان چھوڑانے چاہتا ہوں اب بھائی موئیز بھائی کہ میں کافی دینوں سے پاکستان سے اور یہ موٹسیکل کی تو میں موٹسیکل پر جاؤں گا تو میں موٹسیکل پر جاؤں گا اب بھائی کے سال اگر جانے ہیں تمنا متتو سے جمال مصطفی دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کیبریاں تمنا آپ سے پہلے آگئے ہیں انہیں سیدھا بولیں افتیاری کے ساتھ شہر خان ہی تو نہیں کی؟ نہیں پکی بات ہے دیکھیں ایتر کتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے پہاڑوں کا مکتا تل مکرمہ کے ماشاءاللہ اور ہم لوگ بیٹھیں گے ادھر اوپر بلکہ ادھر اوپر اور ادھر ہیں پہاڑ یہ بھائی ہمارے لئے پانی لینے جا رہے ہیں لڑکے لوگ یہ ادھر ہمارا سامان پڑھا ہے چلیں بھائی ہمارا سامان و آمان لے گئی ہے لڑکے لوگوں نے سارا اور میں بھی اوپر بیٹھ رہے ہیں عبد الرحیم اور مکی بھائی گئے ہیں پانی لینے کیونکہ ہم لوگ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کچھ نہ کچھ بھولے ہوں اور خجور اس بار بھولے ہیں دسترخان بھی بھول گئے تو یہ تو چلتا ہے ویلکم سر ویلکم ادھر سے تھا راستہ کس کی وجہ سے آپ لوگوں کی وجہ سے کیسے آپ اگلے میں انفیکشن ہے نا گرم پانی دھون رہتے ہیں بیٹھنڈا ہی پی رہے ہیں نہیں گرم لے کے ہیں چلیں بھائی ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ ہمارا دسترخان لگ گیا ہے سمجھ لو اج سارا کچھ پھر وہ ہی ہونا ہے کہ سمجھ لو بس ادھر ہمارا عریکہ آگیا یار اصل چیزیں تو مامو نکال ہی نہیں ہیں آپ نے اصل چیزیں ہی ادھر ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ خواتین و حضرات ملاحظہ فرمائیں ہمارے عبد الرحیم بھائی کی جانب سے فخریہ پیشکش ماشاءاللہ تبارک اللہ باشا مل اس کو کہتے ہیں باشا مل ٹام دو کیونکہ یہ پھر آپ کو پتا ہے نا صحیح ٹائم پہ ماشاءاللہ تبارک اللہ دیکھیں ہمارے عبد الرحیم بھائی ان کو بنانا کیسے ہے یہ عبد الرحیم بھائی جو ہے نا یہ پانی پوری ہے یا گول گپے ہیں یہ بتاؤ کیسے دونوں ہوئے یہ گول گپے ہیں نہیں پانی پوری ہے آہ کھٹا بھی ڈال دیا یہ تیسری چیز بھی تو ہے نا یہ اس کو بھی تو زیارت کرو ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورت مرازن ہے فیلال اتنا ہی باقی جب روزہ کو دے گا تب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے آپ نے ثواب کمانا ہے ہمیں کھلا کے روزہ نہ کھلایا کریں دیکھیں یہ دنیا فانی ہے آپ نے چھوڑ کے چلے جانا ہے اور یہ جتنی چیزیں پڑھی ہیں کھانے پینے کی اپنے اوپر چربی نہ چڑھائیں دیکھیں ہمارے دوست پتلے ہوتے جا رہے ہیں آپ کو لگتے ہیں ان کو کھلا کے کچھ ملے گا حجر کی بھی امید نہیں ہے اس نے کھا کے آخر میں کہنا ہے میں نے اپنا نصیب کھایا کون سا تم نے احسان کیا جاؤ اپنا نصیب باہر سے کھاؤ ادھر نہ بیٹھو چلو جاؤ اپنا نصیب دوں گا ایدھے دے لکھا مکی اور ایدھے دے لکھا یہ میں نے دس کے لئے ہیں انہوں نے دس کے ایکسٹرا ساتھ میں دیئے ہیں انہوں نے کہا عبد الرحیم بھائی کو دینا یہ پتہ ہے ہی 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 دکھا ہاں لے جاؤ کوئی مشکل ہے خجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے نہ ملے تو پانی بسم اللہ بسم اللہ زندگی کا مزہ تو کھٹے میں یہ بھائی ہمارا مطبق ہے جو ہم نے پراتھا لیا تھا پن شرف سے لیکن اس کا مزہ آتا ہے یہ دیکھیں سر جی اصل چیز دیکھیں کاجو کون فلیکس ساتھ میں چیز نیچے بھائی کے ساتھ خجور اور اوپر ملائی ڈالی ہوئی ہے اور اس کو آنے دے بسم اللہ نیکسٹ لیول نیکسٹ لیول اس کو بھائی کہتے ہیں بشا مل یہ ایجپشن فود ہے لیکن آج ہمارے دیسی گھر سے بن کے آیا ہے عبد الرحیم بھائی نے محبت سے تیار کرویا ہے دیکھیں اس میں نیچے مکرونی ہے اور اس کے اوپر چیز اور نوالا بہت بڑا میں نے بنا لیا بسم اللہ کسیادہ بڑا نوالا ہو گیا تھا اتنا مزے دار ہے آپ کہہ سکتے ہیں میڈل اسٹم فود اور تیسٹ جو ملنا ہے آپ کو وہ ہے دیسی کیا بات ہے یہ بھائی ہمارا نویتھا ہے عبد الرحیم بھائی اس کے بارے میں کچھ بتائیں یہ بڑا سپیکل ہے اس کے بارے میں بھائی میں یہ کہوں گا دھامت برکاتو العالیہ جو ملے وہ کھا لیا سبحان اللہ ماشاللہ تبارک اللہ میں پہنچ گیا یہ کہاں سے کیسے بنا کیسے اس کی شروعات ہوئی میں پہنچ گیا بسم اللہ ہم لوگ ملتان میں بیٹھے تھے عبد الرحیم بھائی نے کہا تھا کہ یہ سوئیٹ جو اس طریقے سے بنا ہوئی ویسے ہی سوئیٹ بن گئے آپ رونگ ہو ہی نہیں سکتے